مصر میں فرمایا البحث الثالثی موضوع علم اس کے بعد فرمایا موضوع كل علم لمایل حسوسی بھی العوارض علمتی صلح قبل ماہو وہو آئے لی اجازتی بھی اور مایل صادی بھی اور جسوس بھی جو عصر میں اس پر اعتراض ہوتا ہے اس لکھر مرامی رحمت اللہ لے شرعہ میں اس کا جواب ہوتا ہے اعتراض یہ ہے کہ بحث اعنقاد تو موضوع منطق میں کیا اللہ نے یہ کہا کہ البحث الثانی کی موضوع منطق تو آگے بہت سنو کر دی ہے کہ موضوع تو کل علم تو یہ عنوان خاص ہے اور موضوع جو ہے وہ عام موضوع منطق کی تائی کنی چاہیے جب عنوان یہ ہے تو اس عنوان کے مطابق کلام ہونا چاہیے اس کے ذیل میں فصل یا باپ کا جو عنوان ہو اسی عنوان کے مطابق مطائل کا ذکر ہوتا ہے اسی فصل میں یا باب میں باب کا یمم میں دوتا ہے یمم کے مصائل اس کے ذیل میں ذکر ہوتا ہے تو مطلب کے پہارت کے مصائل کو نہیں ہوتا ہے تو یہاں سے انہوں نے مطلب فاطن نے وہ عنوان کے خلاف کیا ہے جو عنوان خاص رکھا ہے کہ موضوع منطق کیا ہے اور آگے بحث کرتے ہیں موضوع و قلعیل منطق موضوع و قلعیل منطق موضوع و قلعیل منطق داریخ کی پھر اس کا اس کی تعلیم کی تو اس کے بعد جاتے منطق کے موضوع کی تاریخ کی ہے تو موضوع المنطق معلومات جو ہے تفصیل جو ہے یہ اجمال کے مطابق ہے تو اب اجمال میں عنوان میں تو اور کچھ کہہ دیا اور معلوم میں تفصیل میں کچھوں کرے یہ ایک سوال یہاں پر مثال میں ہوتا تھا ابود دین رضی رحمت اللہ علیہ وسلم اس کا جواب دیتے ہیں شاہ دو فرماتے ہیں یہ ایک تو یہ بات بتاتے ہیں آپ کو سبود دین رضی رحمت اللہ علیہ وسلم اور دوسری پھر دوسرا اس سوال کا جواب دیتے ہیں تو سب سے پہلے بتاتے ہیں کہ یہ موضوع مند سے بہت ضرور ہے اس لیے کہ پہلے ہاں پڑھتے ہیں کہ امتیاز بہلالعلوم یہ موضوع ہے اس لیے جب یہ موقع پڑھتے ہیں امتیاز بہلالعلوم کے دویے مارکت موضوع موقع پڑھتے ہیں تو یا انتیاز بہنالعلوم تو ضرور گئے تو بندہ یہ تو پہچانے کہ یہ مسئلہ کس پن کا ہے تو وہ تو جب ہی پہچانے کہ موضوع جانتا ہے یہ مسئلہ آواری وزارکیہ میں سے ہے اس موضوع کا اور یہ موضوع ہے اس پن کا جانتا ہے یہ مسئلہ اس پن کا ہوگی تو اگر موضوع نہ جانتا ہو تو پھر تو اپنے مطلوب علم کا انتیاز نہیں کر سکے گا تم سے علم پر مطلوب علم منطق ہے اور اس پر انتیاز آ جائے گا بھی یہ تو لحوہ ہے تو انتیاز سے نکلنے کے لئے موضوع کا تعلیم ضرور ہے اس لئے موضوع کے محصر ضرور ہے یہ تو وجہ بزادی پہلے آپ کو اب اس کے بعد اس سوال کا جواب شروع کرتے ہیں کہ یہ اصل بات یہ ہے یہ ٹھیک ہے کہ ماتل میرا عنوان تو خاص تھا موضوع منطق میں لیکن اصل بات یہ ہے وہ عام سے بات اس لئے شروع کر دی ہے مطلق موضوع کی بات اس لئے شروع کر دی ہے کہ خاص میں عام جو ہے وہ داخل تو داخل وہاں دل تو اگر دل کی معرفت نہ ہو گیا تو کل کی معرفت نہیں آسکا کل کی معرفت موقوف ہے دل کی معرفت اس لئے خاص کی معرفت موقوف ہے عام کی معرفت یہ عام کے لئے دل دل ہوا کہتا ہے اگر ذاتی ہے جو سے آپ انسان کے لئے حیوان کیا کہتے ہیں جو سے انسان کی معرفت ہے حیوان لا کہ تو حیوان اس سے عام ہے لیکن وہ کیا ہے اس کی جو سے ذاتی تو خاص کی معرفت جو ہے یہ عام کی معرفت اور موقوف ہوگی ہے عام کی پہلے معرفت ہوگی اجزا کی معرفت پہلے ہوگی تو پھر مجموع اجزا جو ذات بلتا ہے پھر اس کی معرفت آئے اور اگر اجزا کی معرفت نہیں ہے اس کل کی معرفت ہو نہیں آسکت تو جو کہ مطلق موضوع موضوع عام موضوع کل علم موضوع عام یہ جز ہے موضوع 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 المنطق کی معرفت کیسے آئی ہے اس لیے ماتن نے مطلق موضوع کی بات سرو کر دی کہ وہ موقع قلع ہے اپنے مطلوب کے لیے موقع قلع ہے سمجھا گئی ہے اب وہ کیونکہ وہاں تو مطلق ہے تو مطلق موضوع کی تاریب ہو گئی ہے اور اس کے بعد یہ عوارز ذاتیہ کی تاریب کر دی ہے کہ موضوع قلع علم ما یدحسد بھی ہے ان عوارزہ اللہ کی تلحقو لما ہوا ہوا اہل ذاتیہی اول ما یقاوی ہے اولی جزئی تو یہ اجمال رکھا یہاں پر کیونکہ مطلق ہے شرع میں ان دو چیزوں کی افتفصیل کریں ایک تو مطلق موضوع کی تاریب پھر مطلق موضوع کی تاریب میں عوارز ذاتیہ کا لفظ تو جب تک عوارز ذاتیہ کی تاریب نہیں ہوگی تو مطلق موضوع کی تاریب کام نہیں کیونکہ عوارز ذاتیہ کا لفظ کی جزئی اس لیے وہاں تو تین چیزیں ذکر کر دیں کہ مانا تل حقو لذاتیہ اولی جزئی اولی عمر موساط تو میں آئیے لیکن کل عوارز کی تفصیل نہیں آئی اس لیے یہاں کرو اللہ جن راضی رحمت اللہ نے آپ کو بتائیں گے کمیہ عوارز ذاتیہ کے مطالق جو ماتن نے کہا وہ تو ٹھیک ہے لیکن عوارز کی اصل میں دو پس ہوں حوارز ذاتیہ تو ایتی ہے لیکن مطلق حوارز کی جو بس لیکن حوارز ذاتیہ اور حوارز غریبہ سمجھا گئی ہے لہذا کل اقسام جو عوارز کی ہے وہ چھے بند کیونکہ کوئی عارز بھی کسی معروض کو جب عارز ہو تو یا تو نزاتی ہی تو اس کو عارز ہوگا یعنی اس کی ذات کو بلا واسطہ عارز ہوگا معروض کی ذات کو وہ عارز بلا واسطہ عارز ہوگا یہ ایک قسم دوسری قسم یہ ہے کہ کوئی عارز معروض کو عارز ہو تو وہ معروض کی جز کی وساطت سے عارز ہے کہ اصل میں وہ عارز عارز ہے کہ تو اس کی جز تو جز کے بواسط قل کو عارز ہوگیا تیسری قسم یہ ہے کہ کوئی عارز معروض کو عارز ہو تو اس معروض کے عمر مصابی کے وساط سے عارز اصل میں وہ جو عارز ہے وہ اس عمر مصابی کو عارز معروض کو وہ جو عمر مصابی ہے جو عارز عارز ہے وہ مصابی ہے معروض کا صدق میں مصابی ہے معروض کا اس لیے اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ معروض کو عارز ہے تو میں آگئے یہ تین قسمیں ہیں ان تین قسموں کو تو عوارز ذاتی ہے کہ ان کی نسبت کی ذات ہو نسبت ہو ذات معروض کی نسبت ہو کی ہلے کو پہلی قسم جو ذات کو عارز ہے ہو تو دائر بات ہے دوسری قسم جو جذ معروض کی جذ کو عارز ہے جذ کے مواصلہ معروض کو عارز ہے رمیہ جو جذ کو عارز ہے تو جذ کی نسبت ہے کس کی طرف ہو کل کی طرف ہو تو اس کے عارز کی نسبت بھی ہوگی کل کی طرف اس لئے اس کی نسبت بھی کل کی طرف ہوئی معروض کی طرف ہوئی اور جو معروض مصابی ہے تو عارز تو ہے مصابی کو لیکن وہ صدق میں مصابی ہیں کس کے معروض کے تو جو مصابی کی طرف نسبت ہو جیسی چیز کی اس کے دوسرے مصابی کی طرف نسبت صحیح ہے سمجھ آئیے ناتق کی طرف جیسی کی نسبت ہو تو انسان کی طرف اس کی نسبت صحیح ہے تو صدق میں مصابی ہیں دونوں سمجھ گئے اس لئے ان کی تینوں کی نسبت ہوتی ہے ذات معروض کی طرف ہو اس لئے ان کو عوارز ذات کی ہے سمجھ ہو باقی تین قسم عوارز کی میاں وہ ہیں جو عمر خارج کے ذریعے سے عارض ہیں لیکن وہ عمر خارج جو ہے وہ معروض سے عام مصابی نہیں معروض سے عام مثال دیں گے تو یہ ایک قسم دوسری قسم یہ ہے کہ عمر خارج کی وساط سے عارض ہے معروض کو لیکن وہ جو عمر خارج ہے معروض سے خاص معروض سے خاص معروض خاص معروض ایسی قسم یہ ہے کہ عمر خارج کی وساط سے عارض ہے اور وہ عمر خارج جو ہے وہ معروض کا موبائل معروض کا عمر موبائل یہ تین ان کی مثال بھی جیں گے یہ جو تین تسم ہیں میاں ان کو عوارض غریب ہے تو ذات کی طرف ان عوارض کی نسبت صحیح نہیں خمج میں آگئی ہے تو جب نسبت صحیح نہیں ہے میاں تو پھر اس معروض کے لیے ان کو عوارض بنانا اس میں غرابت ہے ان کی نسبت تو اس معروض کی طرف صحیح نہیں ہے ہم آئیے جب نسبت صحیح نہیں ہے میاں تو پھر بھی ان کو اٹھا کے اسی معروض کے عوارض بنا دینا اس میں کیا ہے غراب اس لیے ان کو عوارض غریبت عوارض غریبت یہ دو قسم کے عوارض ہیں تین عوارض غریبا ہیں اور تین عوارض ذاتیہ اب آپ کو بتا دیا ہے قسم الدین رضی رحمت اللہ نے کہ میاں موضوع کے عوارض ذاتیہ سے جس شے کے عوارض ذاتیہ سے فن میں پاس ہو وہی شے فن کے لیے موضوع یہ تعیین کر دی آپ کو عوارض ذاتیہ تو اب جب عوارض ذاتیہ آپ نے پہنچان دیئے تو موضوع مطلق موضوع کی تعریف کیا تھی موضوع موضوع فل غل ما یبحث کی ہے عن عوارض ذاتیہ جیت وہ شے موضوع ہے جس میں اس کے عوارض ذاتیہ سے بات کر جیت تو اب مطلق موضوع کی تعریف موضوع کی پہچان موضوع کا کس عوارض ذاتیہ پہ پہ سمجھ میں آگئی ہے پھر جب عوارض ذاتیہ پہچان دیئے تو آپ نے موضوع مطلق فن کا موضوع مطلق موضوع آپ نے پہ سمجھ جا گئی ہے اب جب عام آپ نے سمجھ لیا تو خاص کو بھی کیونکہ خاص کی معرفت موقع کی تو عام کو تو سمجھ لیا آپ نے تو جب عام سمجھ لیا تو اب موضوع المنتق کو بھی یہ خاص ہے نا اس کو بھی آپ سمجھ سمجھ آگئی ہے کہ موجود المنتق المعلومات التصوریت والتصدیقیت من حیث العیساد ہم جائیے منطق کا موجود کیا چیز ہے معلومات تصوریہ اور تصدیقیہ من حیث العیساد الیل المجھول سمجھ سمجھ میں آگئی ہے دیکھو میاب انہی معلومات تصوریہ اور معلومات تصدیقیہ سے بات ہوتی ہے لیکن کس جیل سے کہ یہ موسل ہے اہمیاب تو جو تصنورات معلومہ موسل ہیں تصنور مجھول کی طرف کن کا کہنا موسل اشارت جو تصدیقات معلومات موسل ہیں تصدیق مجھول کی طرف کن کا کہنا موسل تو منطق میں دو چیزوں کی بات ہوتی اور اشارت سمجھ میں آگئی ہے اس لیے انہی کے عوارز ذاتی عصبات تصورات معلومات منحیث العیسان الى تصور المقبول تصدیقات معلومات منحیث العیسان الى تصدیق المقبول تو ان کو قول اشارے کہو اور ان کو غنبت کنی دو چیزوں کی بات ہوتی منطق اخلاف یہی ہے سمجھ میں آگئی ہے اس لیے اب آپ کو خاص کی معارض رکھا گئی اس لیے علم قدود نے راضی رہا صلی اللہ نے فرماتے کہ مطلق موضوع کی تاریخ مقدم کی تفسیل کی اگر چیز عنوان تو خاص میں تھا لیکن کیا کرے وہ خاص موقوف تا نیار اس عام پر تو یہ موقع اس کے بغیر اس خاص کی معرفت آنی سکتی اس لیے انہوں نے عنوان کو خاص کر رکھا لیکن بہہ سو عام پر یہ معام موقوف ہے خاص کے لیے سمجھ آگئی ہے اے میان خوبری کیوکر سے تو نہیں گیا اندر گیا اچھا اب ترجمہ ترجمہ یہ آپ کا سبب بسارا قد سمیتا انہ العلم لا يتمید اندر عقل اللہ بعد العلم بموضوع اس لسہ ترجمہ سن کہ کوئی بھی علم اس کو امتیاز من نقل نہیں ملتا جب سکتا اللہ مگر بعد علم بموضوع اس کے بعد اس کے موضوع کا بتا ہو تو ممتاز لے گا و لما كان موضوع منطقی خاص من مطلق الموضوع یہ وہ سوال کا جواب دے موضوع منطقی خاص کا مطلق موضوع ہے اور علم بالخاص مسبوق بالعلم بالعام ہے خاص کا علم مسبوق ہے یعنی اس سے صادق نوانے علم بالعام اس لے فرماتے ہیں وجب اولا تعریف مطلق موضوع العلم واجب ہوا کہ مطلق علم کے موضوع کی تعریف کرے حتی یا موضوع علم موضوع منطق حتی کہ اس کے ذریعے سے علم منطق کے موضوع کی معرف تو حاصل ہو جائے تو فا تفصیل ہی اس لئے مطلق موضوع کی تعریف ہو اور تفصیل سرو کر کتف موضوع کل علم ما ينقص فی ذالک العلم العوالد حتی یہ تو تعریف مطلق موضوع کی مثال دیتے ہیں سمجھانے کے لئے بدن الانسان العلم التبع منحیط المرض والصحة علم التب کے لئے موضوع ہے کون بدن انسان لیکن منحیط الصحة والمرض فإننه يلحث في جائز اخوال کیونکہ بدن انسان کے اخوال یعنی عوارز ذاتیہ سے وہاں پر بحث کی ہے لیکن منحیط الصحة والمرض دوسری مثال دیتے لعلم اللحو کلمہ اور کلام علم اللحو کا موضوع ہے فإننه يبحث فيا لخوال لها کیونکہ علم اللحو میں بات ہوتی ہے کسی کلمہ اور کلام کے اخوال یعنی عوار ذاتیہ سے لیکن منحیط العرب والبناء یہ تم مثال جیس ہم جانے کے لئے تعریف مثال آگے عبدوں کی تعریف میں مطلق موضوع کی تعریف عوار ذاتیہ کا لفظ آیا نا اس لئے عوار ذاتیہ کی تفصیل فرماتے ہے اول عوار ذاتیہ تو ہی اللہ عوار ذاتیہ وہ ہوتی ہے جو لاحق آر ہوں کی شیئے وہ لما ہوا ہوا کی تفیق ہے اہل ذاتیہ لاب شرط شیئے کا مرض مجھے ہوتا ذات کا اسی مرض میں اُس کو عارض ہو جیسے تعجب ہوتا ہے تو تعجب انسان کو نفس ناطقہ کو عارض ہوتا ہے لیکن بیٹ میں کوئی واسطہ نہیں ہوتا یا یا معروض کو عارض ہے لیکن اس لیے عارض ہے کہ وہ حقیقت میں اس کی جد کو عارض ہے کہ جد کل حرکت بالعرادت اللہ حقت للانتقال بیواسط اندو حیلام کہ جی گمیہ حرکت بالعرادت ہے جو انسان کو عارض ہے لیکن انسان کو عارض ہے بواسط ہے حیوان اصل میں حیوان کی تعریف میں جا کے نہیں حرکت بالعرادت سمیہ گئی ہے تو اس لیے پھر یہ حیوان جلد ہے کس کا انسان کا لہذا انسان کو عارض مواسط ہے جلد بواسط خارج عنہ مصاب لگ مصابی 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 متعجب دیکھو رید بار صدق انسان جہاں صادق آتا ہے متعجب بھی صادق آتا ہے انسان صادق نہیں آتا متعجب بھی صادق نہیں آتا خوتے کو تاجب ہوتا آجب لہے کو تاجب تو یہ مواسط تاجب یہ تو آوارض ذاتیہ کا نفس جو وہاں ماتن میں استعمال کیا تھا اور تین چیزیں بتائی تھی ان کی تفسیر اور روح کے لئے مثالیں خود بدین رضی نے رحم اللہ تعالی نے دیکھ اب جاتے یار ان آوارض کی تاکہ آپ کو بھی لائی لازیاد آجائے اس نے فکراتے وہ تفسیر ہونا اور یہ آوارض کے میدان میں جب آپ اس نے یہ رہ تو وہاں اس کی تفسیر یہ ہے کہ اَنَّ الْعَوَارِضَ سِقُل تو اُنَّ الْعَوَارِضُ چِين لِأَنَّ مَایَارِضُ شَيْعَا کیونکہ جو بھی کسی شے کو کوئی عارض عارض ہوتا ہے اَنَّ الْعَوَارِضُ لِذَاتِهِ اَوْ لِجُسْتِهِ اَوْ لِأَمْرِ خَارِجِ جَلْحَان ہو یا یہ جو بھی شے عارض ہو کسی معروض ہو تو وہ اسی ذات کو للاواستہ عارض ہوگی یا اُسی جُسْتِ وَسَاتِ سے یا امرِ خَارِج کی امرِ خَارِج کی پھر یہ چار جس میں ہے امرِ خَارِج اِمَّا مُسَابِن لَهُ یا مَعْرُود کا مُسَابِ ہوگا اَوْ اَعَمَّ مِنْهُ یا اُسْتِ اَحَام ہوگا اَوْ اَخَصَ مِنْهُ یا اُسْتِ خَارْت ہوگا اَوْ مُبَائِد ہوگا یا اس کا مُبَائِد تو کہتے فَسَّلَا تَتُ قُوَت پہلے تی جو ذات کو آرِج ہو یا بوافت جد آرِج ہو یا بوافت امرِ مُسَابِ آرِج یہ تین جو ہیں وہی الْعَارِجُ لِذَاتِ المَعْرُودِ وَالْعَلُّ لِجُّ وَالْعَارِزُ لِلْمُسَابِ یہ جو تین ہیں تُسَمَّ آرَاغًا ذَاتِيَّةً ان کا نام رکھا جاتا ہے آرَا اِذَاتِيَّ کیوں یا آرَا اِذَاتِيَّةً ذَاتِيَةً وَلِمَلْتُوبِ اِذَاتِ یہ نظمت کی ہے تو ان کی نظمت ذات کی طرف قَتِ الْإِسْتِنَا دِحَائِ الْعَارِزَاتِ مَعْرُودِ کیونکہ ان کی نظمت ہوتی ہے مَعْرُود کی ذَات اَمَّا الْعَارِزُ لِلْعِزَاتِ فَظَاهِرُ وہ تو ظاہر ہے وَأَمَّا الْعَارِزُ لِلْجُزِ اس کی وجہ یہ ہے کہ فَلِحَنَا الْجُزَ داخِلُنْ فِرْدَاتِ جُزْتُ داخِلِ داخِلِ ذَاتِ اَوَا الْمُسْتَرِ جَ الْعَارِزُ اِلَا مَهَا هُوَ فِرْدَاتِ مُسْتَرِزُ الْعَارِزَاتِ فِي الْجُمْلَةِ وہ شئیم مُسْتَرِز جس کی نظمت اس کی طرف جو داخل ہے ذات میں اس کی نظمت ہوتی ہے کس کی طرف ذات کی طرف فِي الْجُمْلَةِ وَأَمَّا الْعَارِزُ اِلَا مَرِ الْمُسْعَوِي جو امرِ مُسْعَوِي کی وساطت سے وہ کیوں اس کی نظمت ذات کی طرف کیوں قَتْفَلِحَنَا الْمُسْعَوِي آجِ مُسْتَنِظًا الْعَالَاتِ مَعْرُوُ مُسْعَوِي جو ہے اس کی نظمت اُس کی ہے اَلَاتِ مَعْرُوُمْ کِي طَرَفْ وَالْعَارِزُ مُسْتَنِظُ اِلَا الْمُسْعَوِي آجِز کا ازتناد ہے مُسْعَوی کی طرف وَالْمُسْتَنِظُ اِلَى الْمُسْتَنِظِ اِلَا الشَّيْءِ مُسْتَنِظُ اللَّهُ غَالِكَ دو مُسْتَنِظُ جس کی نظمت ایسی شاید کی طرف جس کی نظمت پیشے کی طرف ہے تو گویا یہ عارض ہے اس کی نسبت ہے خوص کی طرف سمجھ میں آگئی ہے تو یہ عارض جو مواطن موسابی ہے یہ بھی نسبت اس کی ذات کی طرف ٹھیک ہے یہ تو پہلے تین ہو گئے آخری تین وصلہ حضورتیدتو وحی العارض من خارج وحمم من المعروض کل حرکت اللہ قتل الابید بیواطرت ایمیہ آپ کہتے ہیں کہ الابید متحرک آپ کو یہ اعتراض کرے گا ہر عبید تو متحرک نہیں اوہ یارا عبید سے میری مراد بطخ ہے اوہ میں یہ تو بطخ کو حرکت عارض ہے کیوں جسم میں نہیں ہے جسم کو حرکت عارض ہے اوہ میں یہ تو جسم بطخ سے عام نہیں ہے سمجھا گئے یہ وہ ہوا عمم من المعروض وغیر ہی عبید کو بھی شامل ہے غیر ہی عبید کو بھی شامل ہے والعارض للخارج الاخرس ہاں وہ عارض جو خارج الاخرس کی وسائطت سے ہو قبضت العارض للحیوان بیواطرت انہو انسان سمجھائیے وہ ہوا قبضل من الحیوان اور انسان جو ہے وہ آئیوان سے خاصے والعارض بسبب المبائنی مبائن کے بسبب الحرکت العارض للمائن بسبب الناری ایسے آپ کہتے ہیں یہ آتوانی گرم ہو گیا تو بھئی گرم کیوں وہ تو اس کے نیچے آم جل رہی ہے نمیان تو گوان سے تینات اُس کو حرکت ہو یہ عمر مبائن ہے پانی الگ دیجئے لیا نار الگ نار کے وسائط سے حرارت کو عارض ہو گئی ہے وہی مبائنہ تُن للمائن یہ جو تین ہے وہ وَسَّلَاَثَةُ الْأَخِیَرَةُ مُقْتَدَا ہے تُسَمَّا آرَازًا غَرِبَةً ان تینوں کا نام ہے آراز غریبہ ایسے اگر یہ غریبہ کیوں تَدْلِمَاتِهَا مِنَ الْغَرَابَتِ بِالْتِعَابِ الْعَذَابِ الْمَعْرُومِ کہ جب ان تیسے بزار سے معلوم کی ظرف کرو گے تو ان میں غرابت ہے نیا ناشلائی ہے تو جب یہ وَالْعُلُومُ اب بتاتے ہیں تو جب یہ چھے پس پہ ہوئی تو علوم میں بحث کن سے ہوتی ہے فرماتے ہیں وَالْعُلُومُ لَا يُحَشُ بِهَا إِلَّا عَلِ الْعَرَابِ ذَاتِيَّةِ لِمَوْضُوْعَاتِهَا ہر علم میں بحث ہوتی ہے ان عوارد سے جو عوارد ذَاتیہ ہیں تو اس کے موضوع کے سمجھئے لہذا عوارد ذَاتیت ہوئی کی انتشم ہے وہ تم نے بتانیے فَلِحَاذَا قَالَا حَنْ عَوَارِ ذِهِ الْمَتِي یہ ماتن نے کہا حَنْ عَوَارِ ذِهِ الْمَّتِي تَلْحَقُهُ لِمَا هُوَهُ وَهُوَ إِلَا عَاطِلِّهِ سمجھئے یہ اشارت الى الْعَرَابِ ذَاتِيَّةِ سمجھئے عوارد ذَاتیہ کی طرف اس سے اشارہ بھی ہوا وَإِقَامَةٌ لِلْحَدِّ مَقَامًا مَحْدُوْهِ اور وہ ایک تعریف کو معرف کے قائمِ مقام پر کہ بھئی عَاطِلِّ ذَاتیہ ہوتا ہے سمجھے آگئی ہے چلے محفوق علی جو مُتنف موجود تو مُتنف موجود کی تاریخ اور اس کی وضاقت ہوگئی ہے تو محفوق علی جو ہے یہ محفوق کے لیے وہ منجریں سمجید ہوتا ہے جیسے تمہیدی مقدمات مقصود میں جیسے تمہیدی مقدمات مقصود کی سمجھ جو ہے تمہید کے سمجھنے کے بات آسان ہو جا ہے سمجھنے یہ جو ہے اس طرح سات کے لیے عام کا سمجھیاں مقصود ہوگا ہے وہ آمد مختلف موجود، وہ اس کی تاری اور اس کی تصیر، وہ آگری اور تو کہ آوارِ ذاتیہ کا نقل میں داخل تھا، تو آوارِ کی بھی تصیر ہوئی، آوارِ کی جو خصوص ہے، آوارِ ذاتیہ اور غریبہ کیسے کہتے اب مقصود پر آتے ہیں، یعنی ماتن میں غنوان میں جس نے پردک کیا تھا کہ کہ تلخص ملشانی کی موڈول مان کا ہے، موڈول مان کیسے کہ یہاں پر محصود پر باکت چھتا ملشانی نے محصود پر باکت تو خرماتے ہیں یہ منچت کا موضوع ہے اب اس کا سمجھیں آسانے تو منچت کا موضوع متعجن کرتے ہیں کہ منچت کا موضوع جو ہے معلومات تسلویت اور معلومات تسلویت نمی حیصل کی ساتھ یہ منچت کا موضوع ہے اور اس کی بھی وہی بات رسپان کرے گئے یہاں پا یہ عام میں ہو گئے ہیں کہ ہر پن کا موضوع نہیں ہوتا ہے جس کے آوازی ذاتی ایسے بات ہوں تو یہ بات پرے گزر بھی تو یہاں بھی ایسا یہ معلومات تسلویت اور معلومات تسلویت کہ آوازی ذاتیہ سے من کے پھر پاتھ جس کے بھی آوازی ذاتیہ سے بات پر پانے تو یہاں پر ہوگی یا یا بہت کیونکہ اس معلومات تسلویت اور معلومات تسلویت کہ آوازی ذاتیہ سے بات ہوتی ہے پیدا یہی جو کوئی اپنے موضوع پر بند کرتے ہیں اب دی بات جمال امار کی تصوریہ اور اسلوحیہ سے من کی بحث کرتے ہیں فرماتے ہیں لئے معلوماتی تصوریہ کے آوارِ ذاتیہ معلوماتی تصوریہ کے آوارِ ذاتیہ سے من کی بحث کرتے ہیں وہ میں ایسل کی ساتھ یہاں بند کرتے ہیں اس ایسل سے کہ معلوماتی تصوریہ متبول تصور کی طرف موصل ہیں اس ایسل سے یہاں بات ہوگی اس کے آوارِ ذاتیہ اسی طرح معلوماتی تصوریہ سے بات ہوگی اس ایسل سے یہ معلوماتی تصوریہ یہاں موصل ہو مجبور تصور کی طرف اب نیا میں کو تصورات میں آجائیں معلوماتی تصوریہ میں تو یہ معلوماتی تصوریہ میں حول شاہ اس مرکب کرنا ہے نا وہ موصل ہوتا ہے معلوماتی تصوریہ سے حول شاہ اس مرکب کرنا ہے وہ موصل ہوگا پھر وہی معلومات تصوریہ میں ایک دنیا قولی شارح جو ہے یعنی وہ حد تام یا ناقص یا حد تام یا ناقص اس کے تو اجزائے ترکیگیہ جیسے جن سے پسل ہے پھر اجنا سے قریبہ ہے قریدہ ہے پھر پسل قریب ہے قرید ہے نوحہ ہے خاصہ ہے خارج عام ہے ان چیزوں سے وہ اول شارح جو ہے اس کی تردیب ہوتی ہے تو من فتری بات کرے گا جل سے بھی پھر اجناس کی تاریخ کرے گا پھر اجناس کے قریبhoot پارنے بتائے گا پھر مراکی پیلن اجناس بتائے گا یہ سب بات جنس کی بات ہے فسل کی بات کرے گا فسل کی تاریخ کرے گا فسلے قریب بتائے گا فسلے قاید بتائے گا ہر معجیل فسلے قریب چاہے منیٹ چاہے اسی طرح نوعہ کے معدیت کے لیے اور شیعر کے لیے ایک معدیت ہوتی ہے کل معدیت کو نوعہ دیکھتا ہے تو اس کی بات کریں تو اس کے افراد مخصصے پس نقیقت ہوں گے اسی طرح پھر خاصہ کی بات کریں تو جو عوار ہے وہ معدیت سے عارج ہے تو اس کی دو قسمیں پھر خاصہ وہاں دعام اگر ایک معدیت سے خاص ہے تو خاصہ ہے پھر خاصہ ہے شاملہ ہے کہ خاصہ ہے غیر شاملہ اس کی بات کریں تو عرض عام ہے اگر ایک معدیت سے خاص نہیں ہے معدیت سے خارج ہے لیکن معدیت سے اپنے کا عمل ہوتا ہے اور ایک معدیت سے خاص نہیں ہے تو عرض عام اس کی بات کریں تو یہ سب بحث جو ہے تصورات میں منفقی یہ بات اس لیے کرتا ہے جن سے مقصودی بات نہیں ہے نوعہ خطر عرض عام سے بات مقصودی نہیں ہے یہ اس لیے ہے اجتماعیین سے قول اشارہ مرتبہ جائے ہیں یعنی حد تاہم یا حد ناقص یا رسم تاہم یا رسم ناقص تاکہ وہ موکسل پھل المجبول بڑھ جائے ہیں تو اس حیثیت سے ان کنگیاتِ خمس سے بات تصورات میں تو قول اشارہ ہی نہیں سے مرتبہ ہوتا ہے ہمیں ابھی یہ اسی طرح پھر بات کرتے ہیں منفقی کی آسینہ ٹھیک ہے جن سے آپ نے بے جان دیا قریب و غائی کی مراتل ایجنس بھی قصر بھی پیچان دیا قریب و غائی کی نوا بھی پیچان دیا خاصہ و عام بھی پیچان دیا لیکن اب مقصودی چیز کو ان سے ترقیب ہے نا خون اشارے کی تو ترقیب کیسے کرے گی تو پھر ترقیب کی بات ہے جو وہ قوض اشارے جو وہ ارکب کریں گے تو ان والی اماں سے ترقیب دیں گے تو پھر تیب کی بات بھی کرے یہ بھوٹا بھی تانکتے کے ساتھ کے تو یہ مباحث ہوگے کہ یہ وہ ہے کہ قول اشارے کے لیے یہ سب چیزیں موقف ہیں یہ اُس کے اجناب تو تصورات میں تصورات میں تصورات کبھی یہی حال ہے کمیت تصورات میں حجت جو ہے اس کی بات مقصودی بات سفر تکتے ہیں کہ حجت موصل ہے تصورات میں مجھول کی طرف اب حجت کے لیے میاں حجت جو مرکم کر ہوگی ہے وہ کنی تو اجزائے ترقیبیاں ہیں اور جاگئے یہ تو اجزائے ترقیبیاں اس کے لیے جیسے قول اشارے کے یہ سسر وغیرہ ہے تو یہاں حجت کے اجزائے ترقیبیاں جو ہے وہ خضایاں تو میاں منت کی خضایاں کے کیسے پڑ جائے گا کہ خضیئے کی کچھ کتنے قسمیں ہیں ہر قسم کی تعلیم کرے گا حملیاں ہیں شرطیاں استثالیاں شرطیاں انتثالیاں وغیرہ خضیئے کی اقصام ہر قسم کی تعلیم تو یہ قضایاں کی بات ہوگی پھر میاں حضیعہ حاملیت کس سے مرکب ہوتا ہے کیسے اس کی ترقیب ہوتی ہے موضوع محمول ہی کیا کیا چیز بن سکتی ہے موضوع کون کی چیز بن سکتی ہے محمول ہوتی بن سکتی ہے اس کی بات ہوگا شرطیات میں چلا جائے گا تو پھر شرطیات میں بھی یہ مقدم تعلیم کی بات ہوگا مقدم کون بن سکتا ہے تعلیم کون بن سکتا ہے تعلیم کون بن سکتا ہے انتثالیاں ہے تو مقدم تعلیم کے درمیان میں لجوم سکتا ہے انتثالیاں ہے تو انتثالیاں کہ ایک کا صدق دوسرے کے کدر کو مستلزم ہو یہ مباحث یہ ہے لیکن یہ جو مباحث ہوں کی قضائی کی یا قضائی کی اجزاء کی یہ کوئی مقصودی مباحث نہیں ہے بن سکتی ہے بلکہ ان سے باعث اس لیے ہوتی ہے کہ اصل جو مقصودی چیز ہے جو خرجت مقصود تسبیقات میں اس کے عجلہ ترقیبیاں اور اس کی ترقیب معلوم کر سکتا ہے کہ کیسے یا ان دو خرجیوں سے یا چار خرجیوں سے کیسے قیاس مرتب ہوگا کیسے برحال چلے گا تو بھائیے پھر ان قضائی کی بات کر کے تو ان سے جو مرتب ہوگا آخر میں تو جت اس کی بات کریں پھر جت کی کاریس کے آئیمیاں اسی طرح پھر جت کی اجزاکوں سے بنیں گے ہاں تو پھر تین قسمیں کریں گا ایک برحال ہے ایک استقراء ہے ایک کمسیل ہے پھر جت کی تو برحال کرتی گئے ایک کمسیل ہے جو نیات ہر ایک کا حکم بھی بیان کریں تو یہ سارا منطق جو ہے یہ مباقش تصمدرات کے رہے یہ تصمیقات کے رہے یہ سب مباقش جو ہیں یہ اس لیے ہوتے ہیں تاکہ اصل مقوم چیز جو حجت ہے اس کے اجزائے تردیجی آپ پہ جائے ہیں تو میں آئیے اس حجت کا توقف جس کی پر ہے تو وہ آپ ہے اب بات کیجئے تو ایسی ہے کہ حجت کے لیے وہ موقع بلے ہیں لیکن توقف قریب ہے ان کی پر جیسے قضایاں قضایاں سے دلیج مرکب ہوتی ہیں تو یہ اجزائے ہیں دلیج کے حجت کے بلاوہ ساتھ ہیں جانا یہ موقع قریب ہے حجت کے لیے بات کیجئے موقع قریب ہیں جیسے میں یہ مثال قضیہ کا موضوع مخلوق ہوگا رہا یہ موقع قریب ہے تو ان سب کی بات قریب سب کی بات ہوگی لیکن مقصود ہوئی کیا اور میں آئیے آکر موسن محکم ہوگی اللہ المجبور اور مجبور ہم حاصل ہوگی سمجھ آگئی بات تو یہ ہے میاں اس لیے دیکھوں یہاں محمولات کی بات بھی ہے موضوعات کی بھی ہے ہاں کسی طرف پھر حضائر کے مختلف اختان حالفات یہ سب مبادشوں یہاں پر ہیں تو غرض یہ ہے کہ معلومات اس مقصد کے لئے ہوتی ہے سمجھائیے کہ ایسال ہو جائے مجھوی اور اشارے بنے وہ موسل بنے مجھو تصوری کی طرح حجت بنے وہ موسل بنے مجھو تصوری کی طرح تو معلومات تصوریہ اور معلومات تصوریہ کہ آوارِ ذاتیہ سے یہاں بات ہوتی ہے وہ اسے سے اسے سمجھے ہو بات یہ آج کا سبا خیاب کر جواد ہوگی ہے اولینا تمہیں زہادہ سنقود یہ سمجین بن گئی اب ہم کرتے مقصودی بات کی طرح کرتے کہ میں موغول منتے سے یہاں معلومات تصوریہ تو تصوریہیت ہو منتے سے معلومات تصوریہ اور تصوریہیتیاں ہیں یہ کیوں موغول ہے کہ لینل منتے سے یہاں یبحث عن آرازِ ذاتیہ منتے سے ان کے آوارِ ذاتیہ سے بات ہوتا جس شیخ کے آوارِ ذاتیہ سے بات وہی موضوع تھا روما یوحث في علم آرازِ ذاتیہ تصوریہ وہ موضوع ذلك علم جس کے آوارِ ذاتیہ سے بات اس قلب میں وہی اس قلب کا موضوع تھا لہذا پہ یوکو یہ تلتیجہ دکھلا کہ پہ یوکو المعلومات تصوریہ تو تلتیجہ موضوع تھا یہ قیاس سے صغرہ کبرا بنا کے لکاتے جس یہ موضوعی منتے سے اب کہتے ہیں یہاں یہ ایک پہلی بات صغرہ کیا صغرہ کہ لئے انہا البنتیتیہ یبحث عن آرازِ ذاتیہ خبرہ یہ ہے نا وما یوحث في علم آرازِ ذاتیہ وہ موضوع ذلك پہلے میں یہ خبرہ ہے تو صغرہ پر پہلے دلیل جاتے لئے انہا ما کلنا انہا البنتیتیہ یبحث عن آرازِ ذاتیہ سے بالمعلومات تدولیہ و تصدیقیہ اس صغرہ پر دیا دلیل ہے فِلَأَنَّوْ يَوْحَثُ عَنْهَا مِنْحَيَتُ عَنَّهَا تُوْسِرُوِلَا مَجْهُولِنْ تصورین او مجْهُولِنْ تصدیقی یہاں جو معلومات تصوریہ یا تصدیقی کہ آرازِ ذاتیہ سے باس ہوا کرتی ہے منتج باس کرتا ہے تو اس ایسیت سے کرتا ہے کہ موصل بنے معلومات تصوریہ معلومات تصوریہ مجْهُولاتِ تصوریہ یا مجْهُولاتِ تصوریہ کی طرف کم آئے اب حثوان ان جن سے لگو جیسے قول اشارہ ہے تو وہ موصل بنے گا تو اس کا اجزاز ہے تو اس کا اجزازی باس کرتا ہے جیسے جن کی باس ہے حیوان پتل کی بات ہے ناکھے وہما معلومان تصوریہ لِلْحَيْفُ عَلْنَا خیفَيُ رَقْبَانِ ان میں ترکیب کیسے دی جائے لِلْحَيْفُ عَلْنَا مجْهُولاتِ تصوریہ تاکہ وہ مجموعہ مرکب جو ہے وہ موسیر ہو جائے مجْهُولاتِ تصوریہ کی طرف کل انسان اسی طرح وَقَمَا يَبْحَسُو حَلِلْقَضَائِ الْمُتَعَضَّدَ منتِتِتِ وہ قضائِ مُتَعَضَّدَدَ سے بات کرتا ہے خضیعات خضیعات کی تاریخ ہر تسم کی تاریخ دو اقصاب وغیرہ سارے تو وہ اس لیے بات کرتا ہے ہاں کَقَوْ لِنَا عَلَمُ مُتَغَيُّ وَكُلُ مُتَغَيْرًا حَادِتُونَ تو یہ دو قلی ہیں کورا کورا وہما معلومانِ تصوریقیانِ لیکن بات اس لیے کرتا ہے مِنْ حَيْثُ عَنَّهُمَا كَيْفَ يُعَلَّفَانِ ان دووں کو ترقیق کیسے دی جائے وَيَسِيرُ الْمَجْمُوعُ قِيَاسًا مُوسِلٌ إِلَا مَجْوُلِ تَسْلِقِيًا تاکہ اِسْقِيَاسِ مُخِل بن جائے مَجْوُلُ تَسْلِقِ یہ بات کرے گا کَقَوْلِنَا الْعَلَمُونَ تَسْلِقِيهُ مَجْوُ تَسْلِقِيهُ اس کے طرفوں جو انہوں ملا دے مُوسِل تَسْلِقِيهُ وَقَذَلِقَيَا بَحَثُ عَلْهَا مِنْ حَيْثُ عَنَّا يَتْوَقَفُ عَلَيْهَا الْمُوسِلُ فِلَتْتَسَوُرِ مُوسِلِكِ ذَتْتَسَوُرُ جِنْ مِنْشِيرُ فَرْتَوَقُفِهِ ان سے بھی یہاں بات کرتا ہے منتجی فَقَوْنِ الْمَعْلُومَاتِ تَسْلِقِيهَةً وَجُودِيهَةً وَذَادِيهَةً وَعَالْبِيهَةً وَجِنْسًا وَقَصْلًا وَخَاسَتَتَ یہ سب مباحث ہیں فَقَوْنَا يَتَوَقَفُ عَلَيْمُوسِلِ تَسْلِقِيهِ ایسے 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 بھی بات کرتا ہے کہ بھی کونسی کیز ایسی ہے جس پر موسیل ازا تصدیق موقوف ہے یا موسیل تصدیق جو موقوف ہے اما توقفاً قریباً بلاواسطت فَقَوْنِ الْمَعْلُومَاتِ تَسْلِقِيهَةِ قَضِيهَةً وَاقْصَ قَضِيهَةٍ او نقید قضِيهَةٍ یہ وہ موقوفاً قریب ہیں تصدیق کے موطل کے لئے وَإِمَّا تَوَقُفَاً بَعِيدًا بِوَاسِلَتَ لِلْكَ كَوْلِهَا مَوضوعاتٍ وَمَقْمُولَاتٍ کیونکہ موضوعات مقمولاتاً فَالْتَوَقُفِ بَعِيدٍ فَإِنَّ الْمُوسِلِ لِلْتَصْدِيقِيَةَ اَوْقَفُ عَلَى الْقَضَايا بِذَّاتِ مُوسِلِ لِلْتَصْدِيقِ کا توقف قضیوں پر تو بِذَّاتِ کیونکہ قضیوں سے تو ترکیب ہوتی بلاواسطہ لِلْتَرَقُبِهِ مِنْ دُمَاعِ وَالْقَضَايا مَوْقُوفَةً عَلَى الْمَوضوعاتِ وَالْمَقْمُولَاتِ تو وہ موضوعات محمولات کی بھی باس ہے لیکن وہ اس لئے کہ قضایہ موقوفوں کی اُقف بَيَقُونَ الْمُوسِلِ لَتَصْدِيقِ مَوْقُوفًا عَلَى الْقَضَايا بِذَّاتِ وَعَلَى الْمَوضوعاتِ وَالْمَقْمُولَاتِ بِوَاسْتِ تِوَقُفِ الْقَضَايا علِهَا قضايا پر تو بِذَّات توقف ہے رجعت کا اور محمولات موضوعات پر بِوَاسْتَ کیونکہ قضايا موقوف ہے وَبِلْجُمْلَةِ تَفْتُلَا سَئِنْ کَلَامِ یہ ہے کہ میں المنطقی يبحث عن اخوال المعلومات تصویت و تضییتیت اللہی منطقی بحث کرتا ہے معلومات تصویت و تضییتیت کے عوارض ذاتیہ سے لیکن الَّذِي هِيَا اِمَّا نَفْسُ الْعِسَالِحِنَ الْمَجْهُولَاتِ اَوِلْ اَخْوَالِ اللَّتِي يَتَوَقَبْ عَلِهَا الْمُسَالِحِنَ یا تو وہ جو وہ بزرات موثل ہیں اور یا وہ جو بزرات موثل تو نہیں ہیں لیکن عیسانوں پر موقع ہیں وَهَذِهِ الْأَخْوَالِ عَارِضَ إِنْ لِلْمَعْضُوَاتِ تصویت و تصویت و تصویت و تصویت و تصویت و تصویت یہ عوارض جو ہے یہ ان کی زوات کو عارض ہے اس لئے ان کو عوارض ذاتیہ کہتے ہیں وَهُوَا بَعِسَنُ عَلَى الْآرَاجِ لَا فِي اَخْوَالِ لہٰذا اب من کی بھی معلومات تصویتی ہے اور معلومات تصویتی ہے کہ عوارض سے بسم اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ منافق قصد یعادت ایسی جاری ہے وہ موصل الى التصویت کو قول اشارت رکھتی ہے اور موصل الى تصویت کو بجت رکھتی ہے ایتی بات رکھتی ہے دوسری بات تقدیم کی کرنی یجب تقدیم الاولِ عَلَى الثَّانِ وَبْعَدْ دوسری بات رکھتی ہے ماتر میں یہ دو ماتر میں تو جس بات کی کہ موصل الى تصویت کو اول اشارت ہے موصل الى تصویت کو بجت رکھتی ہے اتنی بات کر کے چلے گئے اور اشارت تو کہتے ہیں وہ اس کا نظر قوشرف affected پھجت کیوں کہتے ہیں موصل технологیں وہ اسے میرا تصویت کو حیجت تو نہیں کہتے ہیں وہ اسے میرا تصویت کو حیجت کو نہیں کہتے ہیں وہ اسے میرا قصور اشارت کو نہیں کہتے ہیں تو یہ وجہ بتائے بغیروں دس محض مسئلہ کے ساتھ مو سے لیلت تصور کو اون اشارے اور مو سے لیلت تصور کو انتظر کرتے ہیں چلے گا اس لیے اللہ محمد دین راوی رحمت اللہ علیہ وجہ بتائے یہ تصنیہ کس بنا پاتے کہ من سے لیلت تصور کو قول اشارے تو کرتے سلطہ کیمی کرتے یہ وجہ بتائیں گے اور پھر تقریم سے متعلق فرمایا وجہ جب تقریم علیہ آلہ السلام تو اس کی وجہ تو بتائیں گے جو شہران ماتے نے اس کے طرف اشارہ کیا ہے وجہ تقدیم کو کسی تفصیل نہیں کیے اس کی بھی تفصیل کریں یہ دو باتیں ہیں جو آج آدھے سے رہنے شاہد ہیں تو حدود دین راضی رحمت سنا دے فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ کہ موسیل الیت تصور یعنی موسیل الیت تصور المجہور وہ کون اشارکت ہے یہ موسیل الیت تصور اور موسیل الیت تصور کی دنیا بھی دور پر ضرورت کیا ہے تو پہلے آپ کو دونوں کی ضرورت بتا رہے ہیں کہ موسیل الیت تصور کی طرف دی منتقی مستاجی ہے موسیل الیت تصور کی طرف دی منتقی مستاجی ہے ان دونوں کی ضرورت ہے اور ضرورت بتانے کے بعد پھر اجازت موسیل الیت تصور کی طرف دی منتقی مستاجی ہے اور اس کی تصور کی طرف دی منتقی مستاجی ہے علم منتقی مستاجی ہے موسیل الیت تصور کی طرف دی منتقی مستاجی ہے موسیل الیت تصور کی طرف دی منتقی مستاجی ہے علم منتق جو ہے ایک قانونی آلہ ہے کس کے لئے آلہ ہے مجھولات حاصل کرنے کے مجھولات تصوریہ اور مجھولات تصوریہ وہ معلوم کرنے کا آلہ ہے یعنی علم کا آلہ ہے کیونہ منتق سے فند منتق سے دنیا کی مقصد جو ہے وہ یہی ہے کہ مجھولات معلوم ہو جائے یہ ایک منتق سے دنیا کی غرض اب مجھول کا معلوم ہونا رومیا بغیر موسیل الیت مجھول کے نہیں ہو سکتا مجھول کو حاصل کرو گے تو پہلے پڑھ چکے ہو تو معلومات سے حاصل کرو گے آہ تو وہ معلومات کو ترسید ہو گے تو موسیل بنے گا اس لیے موسیل منتقی کی ضرورت ہے موسیل الیت تصور ہو یا موسیل الیت تصدیق کہ موسیل کے بغیر اُزو خن سے مقصود ہے وہ نہیں حاصل ہو سکتا مجھول کا علم حاصل کرنا مقصد ہے تو وہ ویسے ہوایی تو وہ مجھول کا علم آئے گا نہیں خوبری میں جائے گا کہ ہوا میں آ گیا اور خوبری میں جر آ گیا ایسا تو نہیں ہوتا کہ سب سے حاصل کرو گے محلت کرو گے معلومات پہلے اکٹھے کرو گے اس مجھول کے سے متعلقہ معلومات پھر ان میں ترقید ہو گے وہ موسیل جائے گا تو پھر جا کے کہیں وہ اس موسیل کے ذریعے سے آپ مجھول تک ہو سکتا تو مقصود فن ادا ہو اس لیے مقصود فن کی ادائیتی کے لیے موسیل کی ضرورت ہوئی منطق مستاج ہے کہ اس کے بغیر جو فن سے مقصود وہ نہیں حاصل ہو سکتا اس کے حصال مجھولات مجھولات کو حاصل کرنا یہ اس کے بغیر ممکن نہیں ہے فن کا مقصود نہیں پورا ہوتا بغیر موسیل کی یہ تو آپ کو حاجت بتا دی موسیل کی کہ غرض منطق موقوف موسیل کا اس لیے موسیل کی باہت ضروری ہے تو اب کیونکہ مجھول کو حاصل کرنا مقصود ہے منطق کے پان سے تو مجھول کی جوکش میں ہو سکتی ہے مجھول یا تصور ہوگا اور مجھول یا دستیق اس لیے فرماتے ہیں میاں موسیل کی بھی پھر دو قسم ہوگی ہے مجھول کی جو دو قسم ہوگی ہے تو ایک قسم کے موسیل سے دونوں قسم مجھول کے حاصل یہ ہے مجھول تصوری معلومات تصوریہ سے حاصل ہوگا وہ تصدیت یا معلومات سے حاصل نہیں ہو سکتا مجھولات تصوریہ معلومات تصوریہ سے حاصل ہوگا وہ معلومات تصوریہ سے حاصل تو مجھول کی جب دو قسمیں ہوگی ہے اور مقصود من الفن ہے اس مجھول کو حاصل کرنا تو لہذا موسیل کی بھی دو قسمیں ہوں موسیل الالتصور اور موسیل بلسکی یہ دو قسمیں پھر دو تو یہ دونوں قسمیں منطقی کی ضرورت ہے اس کے بغیر منطق کا مقصود پورا ہوتا نہیں ہے سمجھا گئی ہے اچھا اب یہ جو موسیل الالتصور ہے ماتن نے کہا تھا کہ مناطقہ کی عادت جاری ہے کہ اس کو اور اشارہ کر دیں اور دوسرے کو عجت کر دیں تو اعتراض ہوا الٹا کیوں نہیں کرتے ہیں کہتے ہیں میاں مناطقہ کی عادت کو ہے یہ لیکن مناطقہ کی عادت ایسے بلا کسی مناسبت کے جاری نہیں ہے مناطقہ کی عادت ہے لیکن عادت کی بلا ہے کس پر ایک حقیقہ کے نفت الامریہ پر وہ جو موسیل تصور کو قول اشارے کہتے ہیں اس کی بنا ایک مناسبت پر اور موسیل الالتصور کو جو حجت کہتے ہیں اس کی بنا بھی مناسبت پر تو موسیل الالتصور کو حجت نہیں کہہ سکتے کہ حجت کی مناسبت نہیں ہے موسیل الالتصور سمجھائیے اسی طرح موسیل الالتصور کو قول اشارے نہیں کہہ سکتے کہ قول اشارے کی مناسبت نہیں ہے سمجھائی اس لئے کہتے ہیں میاں عادت ہے ٹھیک ہے لیکن عادت کے لئے بنیاد ہے اور وہ بنیاد کیا ہے مناسبت ہر ایک کی جو اپنے لئے جس کے لئے وہ متعین ہے اس کے ساتھ وہ مناسب دوسری کے ساتھ اس کی مناسبت نہیں ہے تو وہ مناسبت آپ کو بیان کرتے ہیں کہ تم یہ دیکھو مناسبت یہ ہے کہ موسیل الالتصور کو جو قولی شارش کہتے تھے تو قولی شارش میں دو انپاد ایک قول ایک شارش تو قول جو ہے وہ مناتقہ کی اسطلاح میں وہ مرکب کو کہتے ہیں مفرد کو قول جو ہے ایک زیدن کہیں آپ اس کو قول نہیں کرتے لوگوں یمانے کے دبان سے تو ہے قول لیکن مناتقہ کی اسطلاح میں قول وہ کس کو کہتے ہیں مرکب اس لیے دیکھو موسیل الالتصور مرکب بھی کونسا مرکب مفردات سے مرکب قول کس کو کہتے ہیں مرکب من المفردات قول میں آگئی ہے قضیہ پر بھی قول کا اطلاع کرتے ہیں لیکن وہ توسیعاً کرتے ہیں یعنی موسامحہ کا مجاز ان کی استعاق کے اعتبار سے وہ مجاز کیوں کہتے ہیں جب ہم نے دیکھتا آؤ تو موسیل الالتصور تو ٹھیک ہے یا سوڈاق سے مرکب تو اس کو قول جمعہ حقی تھی بس لیکن موسیل الالتصور مفردات سے مرکب موسیل الالتصور تو قیاس ان امیا وہ تو مقدمات قضایہ سے قضایہ سے مرکب اس لیے اس کی مناسبت نہیں ہوتا تو میں آگئی قول کے لفظ کی مناسبت یہاں حقیتی معنی کے اعتبار سے استلاحی حقیتی معنی کے اعتبار سے یہ برا جات یہ تو جوئے لفظ قول کی بات شارش تب نہیں حال ہو کہ پل شرف ہی و ایزاہ ہی ماضیات الاشیاء کہ شارش کس کو کہتے ہیں خیمیا شیخی ماضیت کے موزف کو شارش جیسے جو کو پر پر پہلے بتایا تھا اس دن میں نے وہ ما شارحہ ہوتا ہے پیاد ہے تو ما شارحہ چکے یہ اعتا کرتا ہے شیخی ماضیت بتانے کی اور میں آگئی ہے تو یہاں بھی شارح کا جو لفظ ہے یہ کچھ ہی معنی میں اس کے معنی ہے شیخی ماضیت کا کیلئے موزف ماضیت کے لئے موزف تو میں آئیے تو اس معنی میں تو یہ میاں موصل الالتصور کے لئے تو ٹھیک ہے موصل الالتصور تو شیخی ماضیت بتا دیتا ہے جیسے دیکھو انسان مجھول ہے آپ کو نسان پیلی ساتھ دیتے ہیں تو اس کے معلومات کی تصوری آپ کے پاس مفردات آپ کے پاس ہیوانوں ناکہ یہ دونوں آپ کو معلومات ہیں آپ نے ان میں تفیق دیتا ہے تو انسان مجھول ہے نا اسے انسان مجھول کی طرف جس نے پوچھا دی ہے کی نہیں تو کیسے پوچھایا کہ یہ حیوان ناکہ ان قول شارح ہیں کس کے لئے انسان سے قول شارح موصلی معدیت بتا دیتا ہے اور انسان کی ماہیت بیا کو بتا ماہیت بھی شرع بھی کر دی تو یہ دونوں البات جو قول شارح کے اندر دیں یہ موصل الیت تصور سے تو مناسبت رکھتے ہیں لیکن موصل الیت تصدیت سے مناسبت نہیں رکھتے ہیں اس لیے موصل الیت تصور کے ساتھ قول شارح کے لفظ کو منافقہ نے خاص یہ عادت مو کی جاری ہے یہ اس اس مناسبت پر مفقہ ہے ایسے نہیں ہے کہ بس انہوں نے ایسے عادت بنایا وہ میں آگئے یہ اچھا اور موصل الیت تصدیت کو وہ کیا کیا کہے خجد 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 کہتے ہیں ایریا خجد کا دوہ بھی معنی ہے غلقا خجد خجد ومن غلقا یغلق یہ معنی ہے یہ معنی مناسبت یہ لقظ مناسبت رکھتا ہے موصل الیت تصدیت کے ساتھ کیونکہ دیکھو موصل الیت تصدیت کیا کیا ہے دلیل جو مقدمات میں مرکت ایک دعوے پر دلیل رمیہ جو دلیل دیتا ہے وہ غلقا حاصل کرتا ہے دلیل سبب ہے کس کے لئے غلقا مدعی کے پاس دلیل ہو تو وہ دعوہ ثابت کر لے گا جس کے پاس دلیل نہیں ہے تو وہ دعوہ ثابت کسر کر اس لئے وہ سبب ہے غلقا کے لئے ہمیں آئیے اس لئے میاں وہ دلیل تو ٹھیک ہے سبب ہے غلقا ہے لیکن یہ موصل الیت تصور یہ سبب غلقا ہے کیسے کنا ہو جاتا ہے کیا سمجھے آگئے یہ اس لئے کہتے ہیں میاں یہ لفظ یہ جو مناتقہ کی عادت کیا دی ہے کہ خدد موصلی تصدیق کو کہتے ہیں وہ اس لئے کہ خدد کے لفظ کی مناتبت موصلی تصدیق کے ساتھ ہے سمجھے آئیے تو اس لئے یہ تو عادت کی تنا بتا دیا کو کہ مناتقہ کی عادت کی یہ بھی اب ایک بات کہیں کی ماتن میں کہ وَيَّجِبُ تَقْدِیمُ الْأَوَّلِ عَدَسْسَاتھ اس پر اتراب ہوتا تھا یا یہ تو مجیوب کی در سے لے آئے ہو دیکھو دیکھو منطقی کتاب منطقی کتابوں میں عجوب بمانہ منطقی چلے گا عجوب عجوب بمانہ فتی یا عطوب فقہ وَلَا عجوب ہو یا نہیں ہوگا تو ماتے ہیں کی امکان عجوب انطنا تو تم نے کہا یا جیبو تَقْدِیمُ تو یا جیبو عجوب کس کو کہتے ہیں آج جس کا عجوب ضروری ہو اور اس کے عادم سے محال نازم آئے یا جیبو یا جیبو کیا مانا ہے جس کا عجوب ضروری ہو اور اس کے عادم سے محال نازم نہیں آئے گا اے میاں عجر موسیل لزت تصور کی بات بات میں ہو جائے افضیت کی پہلے ہو جائے گا آسمان ٹھوٹ جائے گا محال نازم آئے گا سمجھ میں آگئی ہے اس لئے کہتے ہیں میاں یہ یا جیبو کا نفس جو ہے اشارہ فرماتے ہو یہ اپنے معنی میں نہیں ہے عجوب بمانا اس کے احسان آتا ہے عجوب بمانا نفس سبوت آتا ہے سمجھ میں آئیے مجازت اپنا معنی تو وہی ہے لیکن مجازن عجوب بمانا نفس سبوت یا جیبو بمانا یا سبوت آتا ہے وجب بمانا سابات آتا ہے یہ معنی آتا ہے اور یا جیبو بمانا اے میاں جس تحسن احسن بات یہ ہے کون سورہ کی اسی بہتا ہے اس لئے کہتا ہے شارہ جب بمیاں یہاں پر یجبو اے یستحسن ان کے لئے کہتا ہے اتا ہے اس لئے کہا ہے مجازن اے یستحسن کہ یا فرسن اسی میں ہے کہ موسل الالتصور کو مقدم کرو اور موسل الالتصریق کو با اس میں فرسن ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ ایسا نہیں کرو کہ تو محال نادی مان جائے گے محال محال کچھ رہا ہو سمجھ میں آگئے یہ البتہ خسن اسی میں اور اس کو دعوہ ہوا خسن کا دعوہ وجوب کا نہیں ہے میاں اس لئے فرما جائے کہ دیکھو میاں اب جو وجہ بتائید کی ماتن نے وہ وجہ بھی مستحسنوں کے دعوے کے ساتھ ٹھیک ہو گئی یہ عجیبوں کے لئے وہ وجہ نہیں دی جس کی طرف ہشارہ گیا تھا ماتن میں جس کی تفصیل یہ کر رہا ہے شارہ کر رہا ہے ہمیں آئیے اگر یہ جبوں کو مانے یہ جبوں لے لیں تو پھر یہ دلی جو آگے اس کی وجہ بتا رہا ہے وہ وجہ نہیں بنتے ہو گئی اس لئے مات شارہ نے اب جبین رضی رحمت اللہ نے یہ جبوں کو مانے یہ قصر ہو گیا یہ دعوے کو تبدیل کر دیا مجادی مانے میں لے دیا وہ جائے گئی ہے اس لئے فرما جائے دیکھو میاں اب بات ٹھیک ہے کہ موسن الى تصور کی تقدیم موسن الى تصویق کی اوپر واجب نہیں ہے مستحصن ہے جو مستحصن ہے تو یہ وجہ بنتے کہ مستحصن اس لئے ہے کہ دیکھو کہ تصور جو ہے یہ تصویق سے طبعا مقدم کیونکہ تصور علم ہے کسا مفردات یا قضایہ بھی ہیں کم اعتقاد اور جدم اس میں نہیں ہے تو اکثر بیشتر تصور علم ہوتا ہے کس کا مفردات اور تصدیر علم ہوتا ہے کس کا قضایہ مرکبت تاما کا مرکبت تاما خبریہ کا تو ایمیہ دیکھو وہ قضیہ جو ہے وہ مرکب ہے کسے مفردات سے موضوع محمود ہے جنائیے تو قضیہ پہلے ہے کہ مفرد پہلے اس کی جوز ہے مفرد تو قضیہ موکروف ہے کس کے اوپر مفردات پہ اس کی ترکیب مفردات سے تو اجزاء پہلے ہوتے ہیں مرکب بات تو اجزاء کا علم پہلے ہوگا مرکب کا علم بات سوئے میں آگئی ہے تو اجزاء کا علم کیا چیز ہے تصور مرکب کا علم کیا چیز ہے تصریف تو پتہ لگا کہ طبعاً تصور مقدمے کے سے تصریف تصریف پہ مقدم یہ طبعہ کا تقاضہ سمجھ گئے بات کہ مرکب کا مرکب کا حدود بھی نہیں ہو سکتا بغیر مفردات کے تو جب مفردات کا حدود مقدم ہے مرکب کے حدود سے تو ان کا ادراف بھی مقدم ہوگا مرکب کے ادراف سے لہذا یہ طبعیت کا تقاضہ دی ہے اس میں کسی ہے اور تیر کو ظاہر نہیں تو طبعاً تصور مقدم تصدیق تو ایمیا موسیل الى تصور کی بحث کس کی بحث ہے تصوراتی تو مناکہ نے طبعہ کے تقاضے کو ملقوب رکھا اور تصورات کی بحث کو تصدیقات کی بحث سے پہلے رکھا تاکہ وضع طبعہ کے مطابق ہوئے کتاب میں جو وضعہ ہے تصدیقات کے مباحث کی جو وضعہ ہے وہ تصورات کے مباحث کے وضعہ سے بعد میں ہوئے تو وضعہ کی کتاب طبعہ کے مطابق سمجھے آگئی ہے رہیمیہ تو وضعہ کو طبعہ کے مطابق کرنا کیا ہے واجب مطابق 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 سمجھے ہو کسی نہیں یہ جو کو مطابق 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 یہ واجب کی دلیل نہیں ہے یہ تو اس شخصان کی دلیل ہو سکتی ہے اس لیے دلیل کی تفصیل اس طریقے سے کر دی اب کہتے ہیں میاں اب ایک اور بات بتاتے ہیں آپ کہ یہ فرمایا کہ یا تصور جو ہے وہ طبعہ مقدم کس سے تصدیق سے تو وضع بھی ایسا کر دیا جو طبعہ مقدم ہے اس کے مانے تو یہ ہوئے کہ تصور اور تصدیق میں تقدم تأخر تبعی تصدیق مقخر ہے طبعا تصور سے اور تصور مقدم ہے طبعا تصور سے دنیا یہ تقدم اور تأخر تبعی بتا ہے واقع سے اس لیے کہ مقدم تطبع کس کو کہ مقدم اور تاثر تبعی پڑ چک ہے پہلے کہ تقدم اور تاثر تبعی جن دو چیزوں کے درمیان میں ہو ان میں جو مقدم ہوتا ہے وہ مؤخر کے لیے مستاجلے ہوتا ہے لیکن عائلت سامنی مؤخر کے لیے یاد ہے مقدم بتبع جو ہوتا ہے وہ مؤخر بتبع کے لیے مفتاب ہوتا لیکن اللہ تتام نہیں ہوتا بلکل یہ تاریخ ٹھیک تھا سچی آ رہی ہے کہ دیکھو تصور مقدم بتبع ہے تصدیق سے ہم آئیے کہ تصور دیکھو تصور تصدیق کے لیے مختاجلے ہیں لیکن اللہ تتام نہیں ہوتا اس لئے پڑھتے پہلے کہ تصدیق میں دو مذہب ہیں ایک امام کا ہے ایک حکمات ہے تو امام فقردین راضی رحمت اللہ کے نزدیق تو تصدیق مرکب ہے تصور صلاح اور حق ہے لیا تو جب تصدیق مرکب ہوا تو تصورات سلاس اور اس کے اجزاء ہے تو کل کے لئے اجزاء مختاجلے نہیں ہوتے تو تصور محکوم رہے تو امام کے نزدیق بھی تصور جو ہے یہ تصدیق کے لئے مختاجلے ہیں لیکن ملت فرمان نہیں اور حکمات نزدیق محکوم تو کہتے ہیں تصدیق بسیط ہے لیکن تصورات مثالات سوز کے لئے شرط تو شرط مشروط کے لئے مختاجلے نہیں شرط کے بغیر مشروط مطافق ہو سکتا ہے اذا فاطر شرط فاطر مشروط سمم آگئی ہے اس لئے اگر مختصر محکوم تصور مستاجلے ہیں لیکن اللہ تصور شرائط میں سمم آگئی ہے اس لئے فرماتے ہیں میا یہ تقدم تاخر جو ہے یہ تبعید ہے تو جب تقدم تاخر تبعی تھا تو منا تقانی اس تقدم تاخر تبعی کیا نحاظ رکھتے ہوئے اسی پر بنا رکھی کتابوں میں ترتیب مباقص کی ترتیب کی بنیاد اسی تقدم تاخر تبعی پر رکھ ہمیں آئیے تو تصور کیون کتاب مقدم تھا انہوں نے کتابوں میں بھی اس کی بات پہل تصورات کی بات اور متصدیر جو ہے وہ طبعاً موخر اس کی کتابوں میں بھی انہوں نے تصورات کی بات پہلے تو یہ ہے دنیا جو آگے اس ترقید کے لیے کہ تصورات کی بات پہلے ہے من تصورات کی کتابوں میں اور تصورات کی بات پہلے آئی سمجھ میں اچھا ترجمہ کروں میں خد آرفتان نلغرض مل المنطق پہلے جان چکے ہو کہ منطق سے مفتور مجھولات مجھولات کا حاصل کرنا ہے اور مجھول کی بلدو قسم میں اما تصوری اور قضیقی فنظر المنطق اما تل موسیل تصوری و اما تل موسیل تصوری وہ موسیل کی بلدو قسم میں ہو عادتون وناتق بی عادت جاری ہے یعنی عادت المنطقیین العادت فر عهدی ہے یا العادت فر عوض مضافلے عادت عادت المنطقیین بِأَنْ نِسَمُ الموسیل تصوری قول شارع موسیل اللہ تحو کو قول شارع نام رکھتے یہ کیوں کہتے اما قول قول فلی اَنُّهُ بِالْأَغْلَبِ مُرَكَبُ یہ قول جو ہے یہ ملاطقہ کی اسطلاع میں اغلب استعمال اس کا مرَكَب مِلَ مُقرنات میں ہوتا ہمیں آئیے اس نے کہتے قول مُرَادِف مُرَكَب مِلَ مِلَ مُرَكَب مِلَ وَمَّا قُلُمْ شَارِحًا تَلِشَرْحُ هُذِهِ وَإِذَحْ بِهِ مَاہِيَاتِ الْأَشْيَاءِ شَارِحْ لِجَدَ تو یہ شرحہ کر رہا ہے مَاہِيَاتِ اَشْيَاءَ وَالْمُوْسِلُ وِالْتَضْجِقُ وَذُجَدًا مُوْسِلِ الْتَضْجِقُ قرآن کیا رکھتے ہیں خُجَّد یہ کیوں کیوں نہیں کرتے مناسبت نہیں اس کے ساتھ لَأَنَّ مَنْ تَوَسَّقَ بِهِ اِسْتِدْلَالًا عَلَى مَطْلُوبِهِ جو خُجَّد کے ساتھ اِسْتِدْلَال کرے گا اپنے مطلوب وہ اپنے دعوے پر وہ غَلَبَعَلَ خَسْلُ وہ اپنے خسم پر غَلَبَعَلَيْقَ اور یہ اصل میں خُجَّد جو ہے یہ مسجر ہے حج یا خُجُد سے حج یا خُجُد جو کب بولتے ہیں عرب اِذَا خَلَا تو میں آئیے اس لئے یہ دونوں کی مناسبت بتا دی کہ قون شاعر کہ معنوی مناسبت موجود رہے گیا کہ مُوْتِلِتَ تصور کے ساتھ اور خُجَّد کے معنوی مناسبت موجود ہے مُوْسِلِتَ آگے وہ دعویٰ کیا تھا یہ جب وہ آنا تو اس کا ترجمہ کرتے اَيُّسْتَحْسَلُ تَقْدِيمُ مَبَاحِدِ اَيِّ الْمُوْسِلِتَ تصورِ عَلَى مَبَاحِثِ ثَانِي کہ مُسْتَحْسَل ہے کہ مباحثِ اَوَّل یعنی مُوْسِلِتَ تصور کے مباحث وہ مقدم رکھا جائے مباحثِ ثانی یعنی مُوْسِلِتَ تصدیق کے مباحث بِحَسْلِ وَزْعَل مُسْتَحْسَلَ ہے کہ بیتبارِ وَزْعَلِی یہی تقدمتا ثم ملہوظ رکھا جائے مُسْتَحْسَل اس لیے کہ مُوْسِلِتَ تصور تصورات ہوتے ہیں اور مُوْسِلِتَ تصدیق تصدیقات ہوتی ہیں اور تصور تصدیق سے دبعان مقدم ہے بل اقدم علیہ وضعان تو چاہیے گے تصدیق کے اوزر کو وضعان بھی مقدم رکھا جائے لِتوافقا وضعو اتبعا تاکہ وضع تبعا کے مطابق ہو جائے اچھا اب یہ بات آگئے تصور مقدم ہے تصدیق سے تصور مقدم تصدیق تبعان یہ جو بات کہیں کہتے ہیں اس کی ضرور یہ ہے کہ لحن التقذم التبعی تقدم تبھی کسی کو کہتا ہے ہوا یکون المتقدم بحیث یحقا بھی لئے المتاخر کہ مقدم کی یہ حالت ہو کہ وہ کسلا جو ہے مؤخر جو ہے وہ اس کے طرف ہو مستاد ہوتے وَلَا يَكُونُ عِلَّةَ تَعْبَطَنْ لَهُ مؤخر کے لئے وَإِلَّةِ تَعْبَا نہیں تصور تصور بھی ایسی ہے منسپت prosper اَمَّا أَنَّهُ لَسَ إِلَّةً لَهُ فَضَعٌ تصور تَعْبَطَنْ لِي إِلَّةَ نہیں ہے legen اگر یہ تصور علت تامہ ہو اس کے لئے تصور کے لئے تو تصور کے وضوط کے وقت تصدیق ضرور واجبًا موجود ہوتا ہے کیوں؟ یہ دنیا علیت تامہ سے تو تخلق معلوم جائز ہی نہیں تو تصور اگر علیت تامہ تصدیق کے لئے تو تصدیق کا تخلق تو سی جائز ہو نہیں ہوگا تو حق ضرور موجود ہوگا وَمَعَنَّهُ يَحْتَاجُ إِلَيْهِ التصدیقُ یہ بات کہ تصدیقوں کے طرف مفتاج ہے یہ بات ہے کہ فَلَيَنَّ تُلَّ تَذْبِيقُ اللَّهُ بُدَّتِهِ مِنْ صَلَىٰ فِي تصوراتٍ ہر تصدیق میں چیز تصورات ضروری ہے ایک تصور محکوم علیه بذاتی ہی ہو یا بِعَمَرِ الْسَاجِقَنْ بِعَمَرِ الْمُصَابِقِ تصور محکوم علیه بذاتی ہی ہو یا دوسرا تصور محکوم علیه بذاتی ہی ہو یا بِعَمَرِ مُقَابِقِ تصور حکم ہے تصور حکم لِلْعِلْمِ الْاوَلِي بِإِمْتِنَاعِ الْحُقْمِ مِنْ مَنْ جَهِلَ أَحَدَهَا ذِهِ التصوراتِ کیونکہ حکم اولی ہے یعنی بدیلیہ کے اولیہ میں سے یہ بات ہے کہ جن کو یہ تین تصورات میں سے ایک تصور بھی مجبون ہو تو اس کو تظریقات نہیں ہو سکتی ہے حالِ الْعِلْمِ الْاوَلِي عِلْمِ الْاوَلِي جو ایٹس فردان ہے بِمْتِنَاعِ الْحُقْمِ کہ حکم حصے ممتنی ہے لِمَنْ جَهِلَ أَحَدَهَا ذِهِ تصوراتِ